نمسکر درشکو آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹی بی بریلی درشکو آج ہم آپ کو فلم جوان کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بتائیں گے جو 7 ستمبر کو سینیما گھروں میں پردرشیت کی گئی تھی شاروخ خان کی فلم پٹھان نے لائف ٹائم 535 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور پوری امید ہے کہ جوان اس ریکارڈ کو ضرور توڑے گی شاروخ خان کی جوان ابھی دوسرے ہفتے میں چل رہی ہے اور شکربار یعنی نوے دن کا کلیکشن بھی سامنے آ گیا ہے فلم نے شکربار کو 21 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے اور اس تھنا فلم کی کل کمائی 410 کروڑ 88 لاکھ روپے ہو گئی ہے جبکہ ورڈ وائٹ فلم کا کلیکشن 700 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گیا ہے یہ آکڑا ابھی اور بڑے گا اور جوان کے جی ایف ٹو اور بہاوالی ٹو جیسی ساؤت کی فلموں کے ریکارڈ بھی جلد توڑے گی کیا جوان فلم گدھر ٹو فلم کا ریکارڈ توڑ سکتی ہے گدھر ٹو کے ساتھ او ایم جی ٹو اور جیلر بھی ریلیس ہوئی تھی لیکن ان میں سب سے زیادہ کمائی گدھر ٹو نے کی تھی درشکوں پہلے ہفتے میں فلم گدھر ٹو نے 284 کروڑ 68 لاکھ روپے کمائے تھے جبکہ جوان کی گھریلو کمائی 410 کروڑ روپے ہوئی ہے فلم جوان کا بجٹ 300 کروڑ روپے ہے شکربار کو دیش کی سینیما گھروں میں فلم کی آڈینس اوکیوپینسی 20.50 پرتیشت رہی ہے جبکہ شنیوار کی صبح کی شوز میں ہی 19 پرتیشت سیٹوں پر درشک نظر آ رہے ہیں ایسے میں ویکنڈ میں ایک بار پھر پمپر کمائی ہونے والی ہے درشکوں شاروخ خان، نین تارا، وجیسے توپتی، دیپی کا پادکوڑ سانیا ملہوترا، پریا مڑی، جیسے ستاروں سے سجی جوان ہندی کے ساتھ ہی تمیل اور تیلوگو میں بھی ریلیز ہوئی ہے اور یہ پتھان کو پچھاڑ کر پندرہ سو کروڑ تک پہنچ سکتی ہے درشکوں جوان فلم دیش میں ہی نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی جم کر کمائی کر رہی ہے نو دنوں میں شاروخ خان کی یہ فلم ساس سو کروڑ روپے کلب میں پہنچ چکی ہے شروعاتی آکڑوں کے مطابق فلم جوان نے نو دنوں میں ورلڈ وائیڈ قریب ساس سو بتیس کروڑ روپے کا گروز کلیکشن کر لیا ہے شاروخ خان کی پچھلے ریلیز پتھان نے ورلڈ وائیڈ ایک ہزار پچپن کروڑ روپے کا گروز کلیکشن کیا تھا درشکوں جوان فلم کی رفتار اس سے کہیں ادھیک تیز ہے ایسے میں یہ فلم پندرہ سو کروڑ کے پار پہنچ سبتی ہے